بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کیجئے گا جس سے میری ہائی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ میں نے ایک کلو چکن لیا تھا اس کو دیکھیں میں نے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ ہم لوگ دھوکے اور میں نے بلکل درائی کر لیا اور اس کو میں نے کٹنگ کر لیا اس کی دیہے دیکھیں بلکل چھوٹ چھوٹے پ سپگیٹی بھی لی ہے ایک پیکٹ نمک اس میں ون ٹی سپون میں نے لیا ہے آپ چک کر لی جگا بار بی کے ساوس لیا ہے مہن ٹی بل سپون ہے سویہ ساوس لیا ہے مہن ٹی بل سپون ہے لہسن کے جووے لی ہے پانچ ادت اس ان کو میں چاپ کر لوں گی پیاز لی ہے میں نے ایک ادت درمیانے سائز کی اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لی جے گا شیملہ مرچ کو بھی دیکھیں میں نے لی میں کٹ کر لیا اس کی طرح ایک شیلہ مرچ بڑی سائز کیلئی تھی اسی طرح بسی اپنے اندازے سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹو ٹیبل سپون پسندے کھٹا زیادہ نہیں پسند تو آپ ٹو لے لیں کٹووی لال مرچ ون ٹی سپون چاٹ پسالہ ون ٹی سپون اٹھ کریں گے پانی میں نے نمک اور تھوڑا سا اویل ون ٹی سپون ڈال کے اور جیسی اس میں تھوڑا سا وہ نیم گرم ہوا تو میں نے اس پہ سپگیٹی اٹ کر دی اب جیسی ہماری سپگیٹی بوائل ہو جائے گی پک جائے گی تو ہم اس کو اس طرح چھننی میں چھان لیں گے یہ دیکھیں ہماری سپگیٹی ریڈی ہے اور اب اس کے تھنڈا پانی میں اس پہ اٹ کر رہی ہوں اور پھر میں اس میں ایک ٹیبل سپون اویل اٹ کر دوں گی جس سے یہ ہوگا آپ کی سپگیٹی جو ہے وہ نرم رہے گی ہارڈ نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ والا ہمارا فرسٹ سٹیپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کر دیں گے سائیڈ میں مکس کر کے اور میں اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب میں ایک دوسرا پین لے رہی ہوں اس میں میں اویل اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ٹیبل سپون اویل اٹ کر دیا ہے اور اس میں میں سابو زیرہ ڈال دیا ہے اور پیاز اٹ کر دیا ہے زیرہ میں نے بتایا نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی ایک چٹکی ڈال دیا ہے آپ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن میں نے ایک چٹکی اس میں زیرہ اٹ کر کے پیاز اٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں پیاز جیسے ہی تھوڑی سی نرم ہو جائے گی تو ہم اس میں چکن کے پیسیز جو ہیں وہ اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دیا پانچ منٹ تک اس کو پکانے کے بعد آپ اس میں دیکھیں لیسن ایٹ کر دیں آپ لیسن کا پیس پی ڈال سکتے ہیں میں اس پر ہم سے مکس کر دوں گی تاکہ لہسن کا جو کچھا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے اور ہماری چکن بھی ریڈی ہو جائے اچھے طریقے سے اب اس کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک کلر چینج ہونے تک ہم نے بنانا ہے اب سب سے پہلے جیسے ہماری چکن کا کلر چینج ہوتا ہے ہم اس میں شملا مرچ ایٹ کر دیں گے دونوں کلرز کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی ریڈ والی شملا مرچ اور گرین والی شملا مرچ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دونوں شملا مرچ میں نے ون پوری پوری نہیں لی تھی ان کے صرف دو دو پیسیز میں نے لیے تھے اور ان کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے آپ جتنی چکن بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ ایٹ کی جائے گا اب میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ نمک تھسٹے ذائقہ ایٹ کر کے مکس کر لوں گی یہ بہت زیادہ تیسٹی بنا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ڈش بہت پسند آئے گا اب یہ دیکھیں میں ایمبلی کا پل ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں 2 ٹیب لی سپون سے 3 ٹیب لی سپون میں ایٹ کروں گی تھوڑے طاکہ تھرے سے کھٹی زبردست سے یہ اسپگیٹی بنے گی یہ دیکھیں میں نے 4 ٹیب لی سپون اس میں ایٹ کیا ہے اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گی اب ہم اس میں سپگیٹی ایڈ کر دیں گے آپ اس طرح میرے سٹائل میں بنائیے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دیکھیں آپ میرے اس میں باربی کیپ سوپس ایڈ کر دی ہے ون ٹیبل سپون اور سویا سوپس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون اور پھر میں اس کو مکس کر دوں گی اور ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی ہماری مزیدار سپگیٹی ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز ہماری جھٹ پٹ سبردست قسم کی سپگیٹی ویڈیٹیبل is ready now اس میں چکن کا ٹیسٹ ہے ویڈیٹیبل کا بھی ٹیسٹ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کی جئے گا الحمدللہ ویورز میں سپگیٹی بہت ہی مزے کی بنی تھی اور بچوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی اور میں ریکمینڈ کروں گی ان ماں کو جن کے بچے اس طرح کا فوڈ فاس فوڈ پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کریں اور اپنے بچوں کو بلائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت ہی جلدی تیار ہونے والی ریسیپی ہے اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا نہ ہی میرینیشن کا کوئی چکر ہے جلدی جلدی یہ ریسیپی تیار کر کے اپنے بچوں کو دیں اور بچے بہت شوق سے یہ ریسیپی انجوائے کر کے کھائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ